اسلام علیکم ویڈیوز جس ڈیو ویڈیو ویڈیو آف نسی اے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نسی اے کے جو ٹیسٹ کی رول نمبر سلپ ہے وہ کیسے نکلتے ہیں اور اس کے بعد جو نسی اے کے ٹیسٹ میں ہمیں چیزیں لے کے جانی ہیں ان کی کیا لسٹ ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل کروم پہ آنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے انٹی ایس رول نمبر سلپ اور اس کو اپنے نیو ٹیب یا اس پہلی لنک کو کلک کرنا ہے جس پہ لکھا ہے لسٹ آف کینڈی ڈیٹس انٹی ایس تو یہ آپ کے پاس ایک ویڈیو سیٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو جو سیکنڈ نمبر پہ نظر آ رہا ہے نیشنل کالیج آف آرٹس ایڈمیشن ٹیسٹ یہاں پہ آپ نے اس کو اوپر کلک کر دینے تو یہاں پہ تھرٹی نومبر نیچے لکھا آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک آ جائے گی یہاں پہ آپ نے نیشنل کالیج آف آرٹس انڈر گریجویٹ لسٹ آف کینڈی ڈیٹ ٹیسٹ ڈیٹ کل ہے ٹیوزڈ تھرٹی نومبر اور یہاں پہ آپ نے سی این ایسی اور پاسورٹ اپنا ڈالنے یا آپ نے اپنا سی این ایسی ڈیشز کے سمیتھ ڈالنے یہاں پہ میں اپنا سی این ایسی ڈال لیتا ہوں اس کے بعد یہ جو میں اپنا سی این ایسی ڈال دیتا ہوں اور ابھی آپ کے جو پاسورٹ ہے پلیز ٹائپ سیون لاس سیون ڈیجٹ آف یور موبائل نمبر ایس منشن بائی آن یور اپلیکیشن فارم ایس پاسورٹ جو آپ کے یہاں پہ مطلب فون نمبر ہے اس کے جو آخری ساٹھ ڈیجٹ ہے مطلب زیرو ڈبل زیرو ڈبل تھری کو اگر چھوڑ کے جو بھی آپ کے آخری سات نمبر بچتے ہیں پہلے دو تین کو چھوڑ کے تو اس کے بعد جو سات بچتے ہیں آٹھ نو دس گیارہ مطلب پہلے چار نمبروں کو اگر آپ چھوڑے تو پیچھے آپ کے پاس جو سات نمبر بچیں گے وہ آپ نے اپنے موبائل نمبر کے لکھ رہے ہیں جو موبائل نمبر آپ نے انسی اے کے ریڈیسٹریشن فارمز میں لکھا تھا اور اپنے جو ٹی سی اے سے وغیرہ کرائے تھا ادھر لکھا تھا تو اس کے آخری سات ڈیجٹ لکھنے اوپر اپنے سی اے نے سی ڈیشز ڈالنی ہے لازمی اور اس کو یہاں پہ سرچ پہ کلک کرنا ہے تو میں اپنا ڈال کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں سے آپ نے سرچ پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے آپ کی رول نمبر سلپ کو اپن ہو جائے گی تو یہ میرے سامنے میری رول نمبر سلپ اپن ہو چکی ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ جو چیزیں لکھنی نظر آ رہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ایک گریفائٹ پینسل لے کے جانی ہے اس کے بعد ایریزر لے کے جانی ہے ڈرائنگ بورڈ لے کے جانی ہے کلرڈ پینسل مارکرز بھی لے کے جانی ہے اس کے بعد سیزر لے کے جانی ہے شاپنر لے کے جانی ہے گم سٹک لے کے جانی ہے اور اس کے بعد کالج آپ کو آنسر شیٹ پروائیڈ کرے گا اور کلر شیٹ پروائیڈ کرے گا اگر ضرورت پڑی تو اس کے بعد اپلیکنٹس مرس پرنگ دیر پہ آپ کو کوئی پیسے نہیں دیے جائیں گے آپ اپنے پیسے لے کے خود جائیں ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اور اس کے بعد فار اپ ڈیٹس وغیرہ یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا ہے یہ وارننگ بھی دیئے آپ کو رول نمبر سلپ لے کے آنی ہے اور اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے آنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا باقی موبائل فون کلکولیٹر کچھ بھی نہیں علاؤ یہ آپ نے الیکٹرونکس نہیں لے کے جانی یہ چیزیں آپ نے لازمی ساری پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے تیس منٹ سے پہلے پہلے ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی پہنچے تاکہ آپ آسانی سے یہ آپ کی تین سلپس ہوں گی اگر آپ نے ارکیٹیکچر میں دی ہے نہیں تو آپ کی دو سلپس ہوں گی اگر آپ نے باقی میں دی ہے جن میں محس نہیں ہے تو میں آپ کو ایک اور مٹیریل لسٹ دکھا دیتا ہوں یہ مٹیریل لسٹ ہمارے پاس جو آتی ہے ان سی اے کی یہ پروپر آپ نے لازمی لے کے جانی ہے یو ایچ یو کی گم سٹک لے جائیں یہ اچھی گم سٹک ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ جو سیزرز ہیں کٹر سیزرز سمال سائز کی لے کے جانی ہے اس کے بعد آپ نے پینسلز لے کے جانی ہے اس کے بعد آپ نے کلرڈ پینسلز مطلب جو ظاہری بات ہے کلرز ہوتے ہیں ان کو کلرڈ پینسلز ہی کہتے ہیں تو وہ لے کے جانی ہے ایریزر اچھی گلی لے کے جانی ہے جو مطلب آپ کو وہاں پہ آپ کا پیج نہ خراب کرے اور شاپنر آپ نے لے کے جانا ہے کوئی اچھا سا ہے ایک سٹیل والا فوٹ سکیل بھی آپ لے جائیں انہوں نے نہیں لکھا لیکن آپ لے جائیں اس کے بعد مارکرز لے کے جانا ہے پین ایک آپ نے لازمی لے کے جانا ہے جس سے آپ اپنا ایسے اور جو سیچویشن آپ کو دیں گے وہ بھی آپ نے پین سے ڈرا کرنی ہوگی اپٹی ٹیوٹ ٹیسٹ میں جو ایسے ہوتا ہے اور سیچویشن پارٹ اس کو ہم نے پین سے ڈرا کرنا ہوتا ہے اور ایسے کو پین سے لکھنا ہوتا ہے ڈرائنگ بورڈ کا جو سائز ہے اس کے بارے میں کافی کوئریز ہو رہی تھی کہ کون سا ہے تو یہ ایتھری پیپر کا جو ہوتا ہے یہ سب سے اچھا ہے میڈیم سائز اس کا جو سائز ہے ایٹین انٹو ٹوئنٹی فور انچ والا یہ سب سے اچھا ہے اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ پہ آپ نے تھم پنز لے کے جانا ہے تھم پنز جن سے آپ اپنی شیٹ کو بورڈ پہ اٹیج کریں گے کئی لوگ ہوتے ہیں اپنی تھم پنز بھول جاتے ہیں پھر ادھر آپ کو پرابلم بنے گی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر اب یہ آپ تک آپ نے نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ اسی طرح کی ویڈیوز لے کے جاؤں کوئی بھی کوسچن آپ کو اگر کل کے ریلیٹڈ ہے یا اگر آپ میری ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہیں اگلے سال یا کوئی بھی آپ کو اس ٹیسٹ کے ریلیٹڈ کوسچن ہے نیچے کمنٹ کریں میں آپ کی کوئی کو اسی وقت سالو کر دوں گا ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ